نمشکار دوستو آج ہم بات کریں گے ایک ایسی بیماری کی جس کی جنوٹک ایمپونٹنس ہے جانی کی گائے میں فیلنے کے ساتھ ساتھ دودھ نکالنے والے فارمر کے ہاتھوں پہ اس کے لیزن دیکھے جاتے ہیں اسی لیے اس کو مل کر نڈیول بھی بولا جاتا ہے میں بات کر رہا ہوں سیڈو کوپاکس نامک بیماری کی جو پاکس وائرس کے کارن فیلتی ہے اور جانوروں میں اس میں تیز بخار رہتا ہے اور سب سے بڑی بات جانور کے پلے اور تھنوں کے اوپر گول گول وائٹ کلر کے پسٹیول بنتے ہیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں دن بہ دن ان کا نمبر انکریز ہوتا رہتا ہے اور پانچ سے سات دن کے بعد وہ فٹ جاتے ہیں اور وہاں پہ کالا نشان پڑتا ہے جانور کو اس میں کافی درد رہتی ہے اس کا پلہ سو جاتا ہے نہ ہی وہ فارمر کو دودھ نکالنے دیتا ہے اور دن بہ دن اس کا دودھ کم ہو جاتا ہے جو کی فارمر کے لیے ایک چنتہ کا ویشے بن جاتا ہے ویسے تو وائرس سے فیلنے والی بیماری کا کوئی پراپر ٹریڈمنٹ نہیں ہوتا بہت اگر آپ پہلے دن سے سمٹم دیکھنے پر اپنے جانور کو سمٹومیٹر ٹریڈمنٹ چالو کریں گے تو آپ کو اچھے ریزلٹ ملیں گے اور وہ جلدی ٹھیک ہوگا اس کے لیے آپ کو انٹیوائٹک ڈائیکرسٹیسین جاننے کی سٹیپٹو پینسلین ڈائیگرام صوبہ ڈائیگرام شام یا پھر پانچ گرام دن میں ایک بار پانچ دن تک کانٹینیوسلی دینی ہے ساتھ میں آپ کو درد کے لیے انجیکشن میکس ٹول پندرہ سے بیس ایمل دن میں ایک بار پانچ دن تک جانور کو دینا ہے اس سے اس کے درد اور سوجن پوری طرح سے ختم ہو جائے گی ساتھ ساتھ میں آپ کو انٹی اللرجک انٹی ہسٹامینی کے طور پر کیڈیسٹین کا انجیکشن دس سے پندرہ ایمل دن میں ایک بار پانچ دن تک کانٹینیوسلی دینا ہے اگر آپ جانور کو ملٹی بیٹامین جیسے کی ٹریوی ویٹ 10 سے پندرہ ایمل آپ پانچ دن تک دیں گے اس سے جانور کے اندر طاقت بنی رہی گی اور جو انٹی ویٹک اس کو لگ رہی ہے وہ جلدی رسپانڈ کرے گی ساتھ میں آپ کو جانور کو پویڈین اور گلیسرین کا لیپ بنا کر گر میں رکھنا ہے اور صوبہ شام پلے میں اور اڈر پہ اس طرح کا لیپ آپ کو لگانا ہے جس سے اس کے شالے بیٹھ جائیں گے اور وہ جلدی رکور کرے گا ساتھ میں دودھ نکالنے والے کے ہاتھوں پہ کسی طرح کے کوئی لیزن جہاں شالے نہیں بنیں گے آپ جانور کو انٹی ویٹا ایچ اورل کا سیرپ اگر دیں گے تو جانور کی ایمونیٹی بنی رہے گی اور انٹی ویٹک جلدی اثر کرے گی دنیا واد